دوستو یہاں پر ایک نارمہ ٹریک ڈرائیور بھی ساتھ سے دس ہزار ڈالر تک مہانہ کما لیتا ہے جو پاکستانی اکیس لاکھ چونسٹھ ہزار کے برابر اور انڈین چھ لاکھ چونسٹھ ہزار ساتھ سو تئیس روپے کے برابر بنتے ہیں کنیڈیا کے لوگ انتہائی خوبصورت اور پرکشش ہوتے ہیں دوستو کنیڈا کے لوگ کنیڈین کہلاتے ہیں کنیڈا کے لوگ دنیا کے خوشحال ترین لوگ مانے جاتے ہیں یہ ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے جو مکمل طور پر نیچر سے بھرا ہوا ہے اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں اگر اس ملک کو فانی کا ملک یا جھیلوں کا ملک بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس ملک کے لوگ دنیا کے خوشحال ترین لوگ مانے جاتے ہیں اس ملک میں ایک عام ٹرک ڈرائیور بھی پاکستانی 20 سے 22 لاکھ تک مہانہ کماتا ہے جی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے جا رہے ہیں کینیڈا کی تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں کینیڈا جو برائے آزم شمالی امریکہ کا ایک ملک ہے اس ملک کے دس صوبے ہیں کینیڈا کا کل رقبہ 99,84,070 مربع کلومیٹر پر بحیت ہے کینیڈا کے کل رقبے کے 11,76 فیصد حصے پر پانی موجود ہے اس ملک کی کل آبادی 49,85,14,480 لوگوں پر مشتمل ہے دوستو کینیڈا کے لوگ کینیڈین کہلاتے ہیں کینیڈا کے لوگ دنیا کے خوشحال ترین لوگ مانے جاتے ہیں یہ ایک انتہائی خوبصورت ملک ہے جو مکمل طور پر نیچر سے بھرا ہوا ہے دوستو کینیڈا کی آفیشل زبان انگلیش اور فرینچ ہے ملک کا کیپیٹل اٹاوہ شہر ہے یہ شہر کینیڈا کے صوبے انتاریخ کے جنوب کی جانب دریائے اٹاوی اور دریائے رانڈو کے اوپر واقع ہے اس شہر کا کل رقبہ 2790.31 مربع میٹر ہے اور 2021 کی رپورٹ کے مطابق اس شہر کی کل آبادی 10,1749 لوگوں پر مشتمل ہے اگر بات کی جائے یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 53.3 فیصد کے ساتھ کرسٹین مذہب سب سے زیادہ ہے 34 فیصد کے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی بھی مذہب نہیں 44.9 فیصد مسلمان اور ہندو 2.1 فیصد سکھ اور 1 فیصد برزم 0.9 فیصد بارڈیم اور 0.8 فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں موازے دوستو حال ہی میں کنیڈا نے ایک ورک پرمٹ ریزیڈنسی کا اعلان کیا جو 2020 سے 2025 تک چلے گا یہ ایک بہت بڑی اور سنہری آفر ہے جو لوگ یورپ ایلیگل راستے سے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں اب وہ لیگل طریقے سے یورپ جا سکتے ہیں یہ ویزہ حاصل کرنے کے لیے صرف 180 ڈالر کی رقم ادا کرنی پڑتی ہے جو کہ کنیڈا کی آن لائن ویب سائٹ پر ادا کرنی ہوتی ہے دوستو کنیڈا میں پنیر کا استعمال پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے کنیڈا کے لوگ انتہائی خوبصورت اور پرکشش ہوتے ہیں کنیڈا میں شادیاں انتہائی منظم طریقے سے کی جاتی ہیں لڑکیاں سپیج فراک پہنتی ہیں اور لڑکے تھری پیس پہنتے ہیں کنیڈا میں لوگ زیادہ تر اوپن محول میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں کنیڈا میں مجود پاکستانی اور انڈین کمیونٹی بھی بہت دھوم دام سے شادیاں کرتے ہیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کنیڈا میں دنیا کی سب سے لمبی سٹریٹ بھی موجود ہے جس کا نام یونگ سٹریٹ ہے اس گلی کی کل لمبائی دو ہزار کلومیٹر ہے کنیڈا کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ عالی تعلیم یافتہ مانے جاتے ہیں کنیڈا میں ہیلتھ کا شعبہ بھی انتہائی جدید ہے حکومت کی طرف سے بہت سی سہولیات دی جاتی ہیں ڈاکٹرز اور نرسز انتہائی خوش اقلاق اور حسمک ہوتے ہیں دوستو پورے کنیڈا میں آٹھ ہزار پانسو کے قریب دریا بہتے ہیں کنیڈا دنیا تا سب سے زیادہ جھیلوں والا ملک ہے دوہزار سولہ کی ریپورٹ کے مطابق آٹھ لاکھ اناسی ہزار آٹھ سو جھیلیں کنیڈا میں موجود ہیں جو پوری دنیا کی باسٹھ فیصد بنتی ہیں کنیڈا پوری دنیا میں سب سے زیادہ زمینی میٹھا پانی رکھنے والا ملک ہے ٹائم کے لحاظ سے کنیڈا پاکستان سے نو گھنٹے پیچھے ہے اور انڈیا سے نو گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہیں لیکن ترقی کی بات کیجئے تو شاید یہ نو سال آگے ہے دوستو کنیڈا کی کرنسی کنیڈین ڈالر ہے ایک ڈالر پاکستانی دو سو سولہ اشارہ چار روپے کے برابر اور انڈیا 62.03 روپے کے برابر ہے کنیڈا کی صوبے انٹاریو میں پچانوے ہزار سال قبل انسانی عبادکاری کے اثرات بھی دریافت ہوئے ہیں کنیڈا میں ڈرائیونگ رائٹ شائیڈ ہے اور یہاں کا کالنگ کوڈ بلس ون ہے کنیڈا کا انٹرنیٹ دومین ڈاٹ سی اے ہے دوستو کنیڈا کا سلانہ جی ڈی پی تین سو پچاسی اشارہ دو ٹریلین ڈالر ہے جہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی 52.722 ڈالر ہے جو دنیا کے پندروے نمبر پر شمار ہوتی ہے دوستو کنیڈا کا کیپٹل اٹاوا ہے جو سیاسی مرکز کنیڈا کی پارلیمنٹ کا گھر کنیڈا کی واسرائے کی رہائشگاہ وزیر آزم کا دفتر ملکی سفارت خانے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اہم ادارے اس شہر میں موجود ہیں کنیڈا کے سب شہروں میں اٹاوا کی لوگ سب سے زیادہ تعلیم یابتہ ہیں کیونکہ اس شہر میں کالج گیلری بھی موجود ہیں اس شہر کو دیکھنے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس ملک کا وزیڈ کرتے ہیں یہ شہر کنیڈا کا مصروف ترین اور مشہور ترین شہر ہے کنیڈا میں بزنس بہت زیادہ ہے اور یہ دنیا کا ترقی آفتہ اور مصروف ترین ملک ہے دوستو یہاں پر ایک نارمہ ٹریک ڈرائیور بھی ساتھ سے دس ہزار ڈالر تک مہانہ کمالیتا ہے جو پاکستانی 21 لاکھ 64 ہزار کے برابر اور انڈین 6 لاکھ 54 ہزار 723 روپے کے برابر بنتے ہیں کنیڈا کا قومی کھیل آئس ہاکی ہے اس کے علاوہ فوٹبال، باسکٹ بال، خوشتی، گھوڑ سواری اور سائنکل ریس بھی کھیلی جاتی ہے دوستو سردیوں کے موسم میں کنیڈا مکمل طور پر برف سے ڈھک جاتا ہے جہاں کا ہائیسٹ درجہ حرارت مائنس 63 ڈگری نوٹ کیا گیا ہے کنیڈا میں دنیا کے سب سے بڑے تیل کے زخائر بھی موجود ہیں کنیڈا کا نیشنل سیمبل میپل کا پتہ ہے جو ان کے جھنڈے پر بھی بنا ہو ہے کنیڈا کا جھنڈا دو رنگوں پر مشتمی ہے لال اور سویر اور ان کے درمیان میپل کا پتہ لال رنگ سے بنایا گیا ہے کنیڈا کا نیشنل جانور نارتھ امریکن بیور ہے دوستو کنیڈا کا قومی دن ایک جلائی کو منایا جاتا ہے اور اس دن خوب جشن ہوتا ہے اور ملک کے کئی حصوں میں فائر ورک بھی کیا جاتا ہے لوگ اپنے ملک کا جھنڈا ہاتھ میں پکڑے محبت کا اظہار کرتے ہیں کنیڈا کی قومی ڈش پوٹن ہے جو پرنچ فرائز اور اوپر مختلف زینکوں کی گریوی اور ساتھ چیز کے کڑ سے بنایا جاتی ہیں دوستو کنیڈا کی لوگوں کی ایک پسیر تداد امریکہ میں بھی رہائش پذیر ہیں دوستو کنیڈا کے صدر اور پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ہیں جو 25 دسمبر 1971 کو پیدا ہوئے تھے اور یہ کنیڈا کے تیسویں وزیر اعظم ہیں کنیڈا کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جہاں ہر انسان کامیاب ہو سکتا ہے کنیڈا کے وزیر اعظم پوری دنیا میں اپنے اچھے اخلاق اور ینگ پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں دوستو کنیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے واضح دوستو دنیا کے 60 فیصد تفید ریچ جنہیں پولر پیر کی نام سے پکارا جاتا ہے کنیڈا میں پائے جاتے ہیں دوستو اگر بات کی جائے جہاں کے لوگوں کی آیاشی کی تو کنیڈین لوگ دنیا کے آیاش ترین اور فہاش ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں دوستو ٹورنٹو کی نائٹ لائف پوری دنیا میں مشہور ہے لڑکیاں ساری ساری رات روڈز پر انتہائی برہنہ لباس کے ساتھ ناجتی ہیں جہاں کے ڈانسنگ بارز انتہائی اپن ہیں ہر طرح کی شراب بھی دستیاب ہے دوستو کنیڈا میں دنیا کی سب سے بڑی نیوڈ بیچ بھی موجود ہے جہاں کپڑے نہیں پہنے جاتے ہیں جہاں کی بیچز دنیا کی نمبر ون بیچز میں شمار ہوتی ہیں کنیڈا کی بیچز دنیا کی فہاش ترین اور غریش ترین بیچز ہیں دوستو کنیڈا کی میٹرو دنیا کی خوبصورت ترین اور لکجری ترین میٹرو ہے جو گھنٹوں کا سپرمنٹو میں تیہ کر لیتی ہے میٹرو کے علاوہ بس سسٹم اور ٹیکسی سسٹم بھی انتہائی وسی ہیں کنیڈا کے لوگ اماندار ہونے کے ساتھ تھا انتہائی مہنتی بھی ہیں جی دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفرمیٹیب اور دلچسٹ حقائق سے بھرپور ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور دیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ